اچھا زید صاحب یہ تو آپ نے سارا اس کو جتنا بھی آپ بریف بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا اب تھوڑا سا ان کتابوں کی روشنی میں بتائیے کہ انہوں نے آنے والے دور میں کیا پریڈکشنز جو ہیں وہ کی ہیں پہلے تو ہم ماضی کی طرف جائیں گے آنے والا دور تو بعد میں آئے گا یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اپنے دور سے پہلے کے بعد یعنی یہ تقریبا نو سو سال پہلے گزرے جیسے ہم نے ارس کیا تو انہوں نے اپنے بعد والے دور کی جو پریڈکشنز کی ہیں جس سیکونس میں کچھ اشار ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے سید صاحب یہ وہی اشار ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں ایز ان کے ممکن ہے کہ اور بھی بہت ساری پریڈکشنز ہو لیکن چونکہ دیکھیں ان کا کلام فارسی میں ہے یہ اتنی گہری فارسی ہے کہ اس کو اس کی نقل تیار کرنا یا جالی شیر تیار کرنا پاسیبل ہی نہیں یہ بہت ہائی کالیبر پریڈکشن ہے بہت گہری زبان ہے اور جس قسم کی زبان ہے جو فارسی دان ہے وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کئی سو سال پرانی زبان ہے کام ہوا ہے اور اس پر کام ہوا ہے گہری ہے اور ہم کچھ شیر شروع کرتے ہیں اس کے بنیادی طور پر ہم نے سب کے ترجمے کر لی ہیں جہاں جہاں ضرورت ہوگی چند شیر فارسی کے پڑھ دیں گے لیکن فارسی شیروں کو ہم نے لکھا وہ ضرور ہے یہاں پر کہ راست گوئیم بادشاہ در جہاں پیدا شاوت نام ہے وہ تیمور شاہ صاحب قرآن پیدا شاوت یہ کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا اس کا نام تیمور شاہ ہوگا اب یہ تقریباً تیمور شاہ جو ہے 1398 میں اس نے دہلی کیپچر کیا تھا اچھا نام بھی بتا دیا باقاعدہ نام کے ساتھ کہ تیمور شاہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا اور 1398 میں تیمور پاکستان اس طرف ہندوستان پاکستان والے خطوں میں آیا تھا اور اس نے ہندوستان کیپچر کیا تھا اب ظاہر ہے جب تیمور کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو 1398 میں ہے تو ان کا زمانہ ظاہر ہے اس سے پہلے ہوگا یعنی 1100 سمتنگ اور وہ جو 560 ہجری کا ہم نے آس پاس ذکر کیا وہ تقریباً 952 وغیرہ کیا آس پاس پر پیدا اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں شاہ بابر بعد ازان در ملکِ قابل بادشاہ پس بدہلی والیہ ہندوستان پیدا شوان کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہنشاہ بابر اس کے بعد قابل کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دہلی میں ہندوستان کا والی بن کر ظاہر ہوگا یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھئے تو 1504 میں بابر نے قابل کیپچر کیا تھا اور اس کے بعد 1526 میں بابر ہندوستان آیا اور اس نے یہاں پر دہلی کا تخت کیپچر کیا تو یہ جو پریڈکشن exactly مغلوں کے بارے میں وہ دے رہے ہیں کہ پہلے بابر جو ہے ایک بادشاہ قابل کیپچر کرے گا اور اس کے بعد وہ قابل سے آئے گا اور ہندوستان کا والی بنے گا This is exact Not one point less not one point more seriously Not one point less not one point more This is stunning یہ غیر معمولی ہے یعنی اتنا stunning ہے کہ actually for a second you go into a state of disbelief اور مجھے جو چیز پسند اس میں آئے ہیں کتنے to the point شیئر ہیں یہ ہے exact وہ آپ کو پریڈکشنز دے اور اتنی exact ہے اتنی exact ہے کہ اقبال کی شاعری میں وہ تھوڑا سا اور بھی چیز گھما پھر آکے بات کرتے ہیں انہوں نے تو بلکہ کھل کے بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے اپنے شاعری کے حوالے سے جو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں یعنی ایک بڑا جو غیر معمولی ان کا ایک aspect ہے ہم سوڑا سا آپ کو ایک شیئر پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اپنی تمام شاعری کرنے کے بعد جو انہوں نے تمام شاعری اپنی کی اپنی تمام poetry کرنے کے بعد ساری پریڈکشنز دے بتانے کے بعد آخری شیئر وہ یہ کہتے ہیں آخری last شیئر وہ یہ کہتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے یہ کر کیا رہے تھے وہ ختم ہو در سیکیور آسکر آخری شیئر میں وہ کہتے ہیں کہ خاموش باش نعمت اسرار حتم کنفاش درسال کنتو کنزن باشد چنی بیانا اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ رب کے رازوں کو ظاہر مت کرو پانچ سو اٹالیس ہجری میں میں ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں یعنی سارے راز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار چپ ہو جاؤ رب کے راز کیوں کھول رہے ہو اور ساری باتیں کرنے کے بعد اور یہ جو کوئی بھی اس مزاج کو اس لینگویج کو جانتا ہے یہ بنائی بھی نہیں ہے یہ سٹننگ ہے اللہم اقبال نے بھی جب اسی طریقے سے بات کی تھی تو کہا تھا اپنے بارے میں کہ فرشتوں نے شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وقت سے پہلے کہیں قیامت نہ برپا کرتے اور اے دل بھری محفل میں چلانہ یہ ولی اللہ ہیں یہ ولی اللہ ہیں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ مسلمان تمام دانشور اور سکالر ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید ایک ریکنگائز شاہ ولی اللہ کے نواسیں ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ خصیدہ ذکر کیا ہے تو اس کے بعد تو ڈاؤٹ کی کوئی کچھ نہیں رہا جاتی ہے تو پھر جو پریڈکشنز ہیں بتا کے خود بابر بادشاہ کے ذکر انہوں نے کیا بابر کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد نوبت پہنچے گی ابراہیم شاہ تک لیکن اس کے دور میں بہت بڑا فتنہ ملک میں پیدا ہوگا ابراہیم لوڈی یاد کیجئے گا ایک بادشاہ تھا جس کو بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دیا ڈازرنگ بیلز یس ابراہیم لوڈی جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا جو دیلی کے تخپے تھا اور بڑا فتنہ اور فساد اس کے دور میں ہندوستان میں تھا کیوس اور انارکی تھی جب ہی تو بابر بادشاہ جب کابل سے آیا اس نے اس کو پانی پت کے میدان میں شکست دیکھ اور ابراہیم لوڈی بابر کے ہاتھوں مارا گیا ہے وہ تاریخی واقعات کہ جب بابر نے جنگ سے پہلے شراب کے سارے برطن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ مجھے میدان جنگ میں اکرہ فتح ہوگی تو آئندہ کبھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا پھر اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو فتح دی اور دیلی اس کے پاس آیا تو یہ واقعہ بھی ابراہیم لوڈی کے مرنے کا اور اس کے زمانے میں فتنے پیدا ہونے کا انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا